اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ناصرہ آپ سے دیکھ رہی ہیں ناصرہ ویڈاگز چینل اور پھر آج پھر ہم آپ کے لئے ایک بہت اچھی ٹپ لے کر آئے ہیں جس کو استعمال کرنے سے آپ کی جو سردیوں کی روکھی پیکی سکین ہے وہ بلکل فریش ہو جائے گی ترود تازہ نرب و ملائم آپ کے ہاتھ ہو جائیں گے اور مینیکیو ٹیڈکیو ویسے بھی میں نے آپ کو ٹپس بہت سے بتائیں گے لیکن یہ ٹپ ہے تھوڑی سی زیادہ یونیک ہے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے 100% ریزرٹس ملیں گے اس کو ضرور اپنے گھر پر اپلائی کر دیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایک باؤل لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جواب وہ آپ نے انکلوڈ کرنا ہے جو کا آٹا اور اس کے علاوہ مکئی کا آٹا ان دونوں آٹوں کو آپ نے ملا کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے ایک باؤل کے اندر جواب وہ آپ نے باؤل دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے ارکے گلاب وہ آپ جتنا جتنی مقدار میں جو آپ آپ ایڈ کرنا چاہیں ارکے گلاب جو ہے وہ اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے لئے یہ بنانا ہے جو ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے ارکے گلاب کے ایڈ کرنے ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ نے اچھے دیکے سے مکس کر لینا ہے ایسے آپ نے اس کو چھترکے سے مکس کر لیا اب آپ نے کیا کرنا اس کے اندر ایک چھوٹ جو ہے وہ بیسن کا ڈالنا ہے بیسن دیا ہو اس کے اندر میں ڈالوں گی اس کے بعد پھر میں اس کو چھترکے سے ہلا لوں گی اس کو ایسے آپ نے ہلانا ہے کہ اس کے اندر جو ہے گھلیاں نہ بننے پر میں نے اس کو ہلا لیا آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے بیوٹی سیرم بیوٹی سیرم آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں بیوٹی سیرم جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا مکلود کرنا ہے اور یہ آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے بہت محسن رائنگ ہوتا ہے اس مقتار میں اس کے اندر ڈال دینا ہے پھر اس کو جا ہے کہ آپ نے اچھا ثریقے سے دولوں گا اس کو اس مختided میں ڈالcture کرientos پھر میں اس آپ نے اچھے طریقے سے مرسز کرنا ہے بیوٹی سیرم بھی آپ نے ادر کر دیا اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس کسی چی برینڈ کا سوپ ہونا چاہیے سوپ کو اپنے کیا کرنا ہے اس کا سوپ کا جو ہے وہ آپ نے ایک لکویڈ بنا لینا ہے تھوڑا سا سو گریند کرنے کے بعد اور پھر اس کے مقدار جو ہے وہ تھوڑی سی آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو گریند کریں گے اور تھوڑی سی مقدار اتنی سی مقدار جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر انکلوڈ کر دونے اور اس چمچ کی ملچ اس کو ہلا لیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لیا اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ جو اس کا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی سی رائی لی ہوئی تھی اور رائی کے اندر ہم نے ملایا ہوا تھا تھوڑا سا بیسن تو یہ ہم نے رائی کے دور سے ملا کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر دیا یہ ساری چیزیں جب مکس ہو جائیں گے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ پڑھا رہنے دیں چھوڑ دیں اس کو اور پھر اس کے بعد اس کو آپ اپنے ہاتھوں کے پر اپلائے کریں میں آپ کو اپنے ہاتھوں کے پر لائف اپلائے کر کے دکھاتی ہوں پھر اس کے ریزارٹس بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا آتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ میں اپنے ہاتھ کے اوپر اپلائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں سکربیں کریں گے بہت اچھے طریقے سے میں اچھے طریقے سے لگانے کے بعد آپ کو سکربیں کر کے دکھاؤں گے اس کی اس کی جو ہے وہ آپ آدھا گھنٹہ سکربیں کرتے جائیں پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس کی ریزارٹس کا پتہ چلے گا